یہ بری خبر ہے یہ اکمال نے ڈائیمنٹ پائٹ کا میل اپنی جو ہمارے پر ریڈ پائٹ کی سیمیل آس کے لیے لیا تھا لیکن میں آیا ہوں تو یہ مرا ہوگا ہے یہ پرسوں لیا تھا برجی مارکٹ میں آیا ہوں یہ فانی مرگیوں کا آٹومائٹک وارٹر سسٹم سمجھ نہیں آیا تھا کہ لگائیں کہ اس طرح سے ابھی دوسری پر میں آپ چکڑ لگائیں لیکن الحمدللہ مجھے جگاڑ پتہ جال گیا کہ آٹومائٹک وارٹر سسٹم کس طرح سے انسٹال کریں گے اب یہ آپ کو بھر جا کے دکھاتے ہیں سارا سسٹم میں گھر پہ آشک ہوں یہ رہی میری پیاری پیاری کوکڑیاں اور کوکڑیاں کے لیے جب وارٹر سسٹم ہم لگانے لگے آٹومائٹک وارٹر سسٹم آپ کو سارا دکھاتا ہوں پروسس کیا ہوگا اس کا یہ آئے ہیں آٹھ سو روپے کے دو بہت بھی زیادہ مطلب مجھے لگتا ہوں مہنگا لگایا مجھے حالاتے ہیں یہ پوری لیندھ جو اپ آن سو روپے کی آتی ہے اس نے آٹھ سو روپے کے سو دیا مجھے اور مجبوری کا نام شکریہ یہ بھٹے کے بھی میں نے بل دیکھنا کتنے کاوسے لگایا مجھے یہ آیا ہے چار ہزار چار سو پچاس لکھا ہے لیکن یہ پانتالیس سو روپے کا آیا پورے پانتالیس سو روپے نے دیا اس نے مجھے اس کے بعد فیدحال تیس سوٹ میں پائپ لے کے ہوں یہ بھلا اس کے بعد یہ درجن درجن نوزلے اور کلمپس وغرا اس کے بعد ایک ٹائی تین سو روپے کی اور کچھ کیل اور راشن ہیں اس کے بعد ہمارے ہیں ڈرنکرز اور یہ ہم نے اس کی ٹوٹی لگی تھی وہ چینج کروا لی ہے یہ بلی یہ بلی اترواہ گیا یہ بلی اس کی جگہ پہ لگوا لی ہے آتومیٹک مطلب اس کو اپن گا دیں گا پانی چلتا رہے گا اور اس کے بعد ایک کٹر پائپ کو کاٹنے کے لیے اور اب اپنے کام کو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ کہ یہاں پر ہم لوگوں نے اس کو فٹ کرنا ہے جس کے اوپر کولر کو رکھا جائے گا یہاں سے پھر پانی کو بھرا جائے گا اور یہاں سے میڈیسن بھی ساری ڈالی جائے گی پائپ یہاں سے ہوتے 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 ایسے آئے گا یہاں پر میں رہا ہے یہاں ٹھیک رہے گا یہاں پر میں ڈالوں گا دو پی یہاں سے ایسے ہی جائے گا وہاں پہ پانی کی سسٹم ہے گا لیکن ایسے میں سمجھا نہیں سکتا ہے میں کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا گیا یہ تو کام نہیں کر رہا کافی ٹائم گزر گیا دو رہنٹے پہلے کی بات ہے بٹ یہاں پر بھائی کو میں نے بلائے جنہوں نے ہمارا بروڈر وغیرہ سیٹ کیا تھا اور وہ اس کو فیٹنگ کرنے لگے ہیں اور یہاں سے پائپین ہوتی جائے گی آگے اب اگر یہ کام نہیں کر رہا تو یہ کام کروانے کا فائدہ کیا یہ تو الٹا ہمیں ہو جائے گا نقصان جو ہم نے اتنا زیادہ خرچہ کر دی ہے تو کریں گے یہ کہ یہ ہم جا کے واپس کریں گے اس کے لئے کوئی اور لیں گے لیکن نیک جو مجھے آئیڈیا آ رہے ہیں اس کا سپرنگ اصل میں بہت ٹائٹ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیز کو اگر ہم اٹھاتے ہیں تھوڑا سا تو پانی آ جاتا ہے تو مگر اس کو یہاں پر آکے الفی لگا دیں گے تو پانی آتا رہے گا پانی روکے گا نہیں چتنی ضرورت ہوگی اتنا پانی آئے گا اور بس مطلب ہمارا جگار لگ جئے گا تو فیلحال فیٹنگ کروانے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو وہاں ڈیر سے دو گھنٹے کا کام ہے ماشاءاللہ سے پہلا جگار پہلا کام ہمارا ہو گیا اور اس کو پائپ لگ چکے ہیں یہاں پر کولر آئے گا ہمارا جیسے کب کو پہلے بتایا تھا اور وہاں سے کنیکشن لیا جائے گا ساری ون بے ون کر کے برحال یہ پہلا ہمارا مشن کمپلیٹ ہو چکا ہے پانی جی فٹنگ والا یہاں سے جھوڑ لیتے ہیں اور ون بے ون کر سارا جھوڑ لیتے ہیں پہلی بار آپ کے بھائی نے پاکستان میں پہلی بار یہاں پہ گرین چیٹس لگائی تھی گرین مینجروں کا جو کونسپٹ ہے میں لے کیا ہے یہاں پہ میں تھائی لینڈ میں دیکھا ہے اس نے لگانی چلو کی اور اس کی بات ہر جگہ پہ لگنے لگیں اب یہ سسکم بھی ہر جگہ پہ لگتا ہے آپ کو ون بے ون نظر آتا رہے گا انشاءاللہ ہم لوگ سکھاتے ہیں دوستوں کو تاکہ وہ سیکھیں اور ان کے جانوروں کا بھی بھلا اور ہماروں کا بھی بھلا ہو چوک میں بھی اضافہ ہو ہمارے کام کرتے کرتے کولر بھی تقریباً تقریباً بھر گیا تو بھائی صاحب کیا کر رہے ہو یہ یار لینڈی مارا ماشاءاللہ سے ایک سسٹم کیج گپ اوکی ہو گیا اب آگے اللہ سسٹم شروع ہے اور پائپ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے کلمپ بھی ختم ہو گئے ہیں اور کیا کہتا ہے نسے کیل ٹھوکتے ہیں لگانے والے وہ والے کلمپ بھی ختم ہو گئے ہیں اور جو ٹی ہوتی ہیں جس کے ساتھ جوائنڈ دے رہے ہیں وہ بھی ختم ہو گئی ہیں ایک پیجرے گندر جو چالیس چالیس پیس ہو رہا ہے مجھے تھا درجل درجل میں کام ہو جائے گا لیکن ہوا نہیں تو اب لیکھ کے آتے جا کے وہ یار بندہ کار رہا خطر نا کام میں نے سکا ہے نیچے ادھر بھی تین منزلیں ادھر بھی تین منزلیں آگے پیچھے کام نہ خراب ہو جائے پر فلٹم ٹارزن اللہ سین ہے نئی مار گرہ ٹھیک ہے بھی ہو جائے گا کام ہو رہا حد ہو گی بیسے لاؤ جی صبح سے شام ہو چکی ہے کندہ ہے بروڈر ہم نے گھٹیا ترین قسم کا نکال دیا باہر اور ابھی میں دکھاتا ہوں فائنل لوک کیا آریا ہمارے پروجیکٹ کی یہ اس کو میں کھولنا پڑے گا بسم اللہ اس کو جب بھی خالی کرنا ہوگا یہاں سے پائپ کا ڈکن کھولا سارے کا سارا پانی ڈرین ہو کے یہاں سے گھڑر میں چلا جائے گا اب اگر پانی ڈال دی ہے اور اب یہ ہم کو خالی کرنا ہے میڈیسن ختم کر دی ہے یا ڈال دی ہے یا پھر ایکسپائر ہوگی کچھ بھی ہے تو کرنا کیا پڑے گا صرف یہاں سے ہم لوگوں نے نوزل کو اپنی کھولنا ہے اور پانی سارا نکل جائے گا ادھر سے کولر کو ہاتھ مار کے واش کیا اور نیا پانی اس کا اندر ڈال دیا پ بہت آسان کام ہو گیا اور ایک ٹائم کے اندر ہی پانی ڈالیں گے دو دن تین دن آرام سے ہمارے نکل جائے گریں گے موجہوں میں آگی زندگی آپ تو لینے فائنلی سارے بنجڑوں کے در لگ چکا ہے اب اللہ کا نام لے کے اس کو اوپن کرنے لیں گے والز کو اور چیک کرنے لیں گے کہ ہمارا جو اتنی محنت کر کے ہم لوگوں نے ڈرین سسٹم لگایا ہے کیا یہ چلتا بھی ہے کہ نہیں بسم اللہ رحمان وحیم جی اللہ پر پرکر ڈالی اس میں مارے میڈیسن م میکس کر دی ہے بریڈنگ فارمولا وغیرہ سب کچھ ایڈ کر دیا پانی آنے لگے اس کے اندر سے یہ پانی جا رہا ہے اب طریقہ کیا ہوگا مرگی آئے گی اس کو چونچ مارے گی پر پانی باہر آئے گا ایک بار ہم اس کے اندر پانی کو ایڈ کر دیں گے تاکہ مرگی کو پتا ہو کہ یہاں سے پانی پینے یہ اکے ہمارا یہ دو دن پر چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ صحیح نہیں چال رہا لیکن ایک سکل ایسے کر دیں گے چال رہا ہے اگر یہ بھی میں تھوڑا سچ میں پروبلم آ رہا ہے میں چیک کرتا ہوں اس کو یہ بھلے میں بھی آ رہا ہے پروبلم اور فلو ہو رہا ہے اس میں سے ہی ہو رہا ہے یہ بھی ابھی چال رہی ہے اس میں بھی ہو جائے گا پانی بار جائے گا ادھر بھلوں میں بھی ہو رہا ہے یہ پھر یہ ان کا نا یہ بھلے خراب آئے ہیں سین یہ ہے کہ میں واپس اتار رہا ہوں ان کو کیونکہ یہ سارے کے سارے جو چبورجی سے میں نے مال دیا تھا سارا خراب ہے وہ ایک سپائر مال اس نے دے دیا اور وہ لیک کر رہا اس کی واشلیں وغیرہ خراب ہو گئی ہوئی تو سارے کا سارا واپس اتار کے صبح چبورجی واپس جانا ہے پچیس کلومیٹر دور ہے اور پھر پچیس واپس آنا ہے پھر آگے لگا گے چیک کرنا اور وہاں میں چیک بھی نہیں ہو سکتا مطلب اتنی فیسیلیٹی نہیں ہے کہ وہاں چیک کرنے پر پیس ٹھیک ہے کہ نہیں تو اس لئے کل میں لے کے جو آنگا پیس ایک سارا لے کے ہوں گا بیس پچیس پیس انڈو انڈو کو ٹائم ہو گیا ہے صبح ہو گئی ہے ایک اور خوبصورت صبح سال والا پروگرم تھوڑا بہت نہیں پورے کا بورا ہی بڑھ گیا اب یہ لے کے جاؤں گا میں مارکیٹ وہاں سے جا کے چینج کروں گا پہلے میں برڈز کو ساراں کو چیک کروں گا کہ سارے سارے برڈز ٹھیک ہیں کوئی انڈا شنڈا آیا ہے تو اٹھا کے پہلے میں اندر رکھوں گا ویسے تو موسم اب بلکل سیٹ ہو چکا ہے ٹھنڈ نہیں ہے لیکن رات کے نائم پہ پھٹ بھی سردی ہو گئی تھی جہا رات پھٹ زیادہ ہی سردی ہو گئی تھی تو بسم اللہ ماشاءاللہ سے دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے پائپس اتار دی ہیں یہاں کیسے اور اب اس کی دوبارہ سے فٹنگ آج ہوگی بندہ دوبارہ آئے گا سب کے ساتھ پرنڈے فٹ جا رہے ہیں اوٹر والے بھی جا کے دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ رحمتہ ماشاءاللہ بہترین جا رہے ہیں سارے اتر سے امید آئے دو انڈے آئیں گے اور ادھر بھی سارے کے سارا کام فٹ جا رہا ہے ادھر بھی انڈے انڈے وہ سامنے میں نے رات کو اٹھا کر رہے ہیں سات آٹھ انڈے ہیں اور باقی مرگیں انڈے دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں ابھی اس مرگی کو میں روز اٹھاتا ہوں یہاں سے انڈے کاؤنڈ کرتا ہوں کیونکہ اس کے جوڑے مرگیں بٹھائی تھی یہاں تو میں نے اٹھا دی ہے یہاں سے اوٹر والے سیٹ رکھی ہے جو انڈے پی رہی تھی اس نے دو انڈے ہمارے کھا لی ہے کہ تین انڈے پتہ نہیں کھا لی ہے وہ نقصان ہو گیا میں اس کے انڈے روز میں چیک کرتا ہوں اٹھا دی ہے مرگی بہت اچھی جہاری ہے انڈے اس کے لیے پورے کے پورے بڑے میں ابھی تک ایک بھی نہیں سکتا کھایا شکر اللہ یہ بوری خبر ہے یہ اکمل نے ڈائیمنٹ پائٹ کا میل اپنی جو ہمارے پر ریڈ پائٹ کی ٹی میں الاؤس کے لیے لیا تھا لیکن میں آیا ہوں تو یہ مرا ہوا ہے یہ پرسوں لیا تھا کل کا دن اس نے نہ گزارا اور آج مار گیا مطلب اس کے اندر پیچھے سے کوئی پروبلم تھی جو اس کے اندر ساتھ یہ ہوا ہے برحال ابھی خبر کے ساتھ ہم لوگ اپنے ویڈیو پر امیٹ کریں گے اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو لائک شیئر کومنٹ ڈانٹ فورگیٹ ٹو سبسکرائب ہم لوگ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی دن کے ساتھ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک لئے تواہوں میں یاد رکھنا اپنا خیال رکھنا اسلام علیکم